بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مارکیٹیں شادی ہار رات دس بجے بند کرانے کا فیصلہ ریسٹوڈانٹس اور کیفے رات گیارہ بجے بند ہوں گے رات ساڑھے بارہ بجے کے بعد ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی سختی سے عمل کرانے کا حکم آئیکوٹ نے ایدل فطر کی وجہ سے وقت میں رعائد دی تھی اقدام کم اقصد اوانہ کی بجت اور آلودگی پر کابو پانا ہے آپ کو بتائیں کہ مارکیٹیں شادی ہار رات دس بجے بند کرانے کا فیصلہ ریسٹوڈانٹس اور کیفے رات گیارہ بجے بند ہوں گے رات ساڑھے بارہ بجے کے بعد ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی ایس اوپیس کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مہر علی اکبر سے جی علی آگاہ کیجئے گا جی میں آپ کو بتاؤں کہ اید سے کچھ دن قبل ایدل فطر کے موقع پر ہائی کورٹ کے جانب سے ریسٹوڈانٹ شادی ہار اور کیفیس کو بند کرانے کے جو کاتکار ہیں ان میں ریلیکسیشن بھی گی تھی جاکہ نہ تو شہریوں کو شاپنگ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور جو تاجر ہیں ان کی نہ تو کاروباری زندگی متاثر ہو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اید گزرنے کے بعد جو ہے وہ کمیشنر لاہور کی جانب سے دوبارہ سے پرانے اکاتکار لاغو کرنے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور ڈپٹی کمیشنر کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ڈپٹی کمیشنر نے زلی افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جو ریسٹوڈانٹ شادی ہار اور جو کیفیس کے پرانے اکاتکار ہیں ان کو دوبارہ سے لاغو کیا جائے اکاتکار کے اگر بات کی جائے تو اکاتکار کے مطابق ریسٹوڈانٹس کو جو ہے رات یارہ بجے اور جو ہے وہ شادی حال کو رات دس بجے جو ہے وہ بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ جو ہومڈ لیوی سرویسز ہیں وہ رات ساڑھے بارہ بجے تک جو ہیں وہ ہونے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاؤں کہ جو بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس پر جو کیفے مالکان ہیں ان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب شہری رات کو کام کار سے فارغ ہوتے ہیں تو تقریباً رات جو ہے وہ دس بجے قریب کیفیس کاروک کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اگر وہ یارہ بجے کیفیس کو بند کر دیں گے تو ان کی کاروباری زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوگی اچھا علیہ یہ بتائیے گا کہ تاجوں کی جانب سے رد عمل تو ظاہر کیا گیا ہے کیا اس کے اوپر کوئی لائح عمل دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ تاجروں کی جانب سے اور جو ہے وہ کیفے مالکان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم رات کو یارہ بجے جو ہے وہ دکانے بند کر کے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ جو کیفے مالکان کا کام ہے یا تاجروں کا کام ہے وہ رات کو شروع ہوتا ہے جبکہ خصوصی طور پر جو ہے کیفے مالکان کا کہنا ہے کہ رات یارہ بجے کے قریب یا دس بجے قریب جو ہے شہری ہیں وہ کام کاس سے فری ہو کر جو ہے کیفے کا روک کرتے ہیں جبکہ تاجروں کا کہنا ہے کہ رات جو ہے وہ یارہ بجے تک جو ہے وہ دکانے بند کرنا مشکل ہے جس کی وجہ سے ہماری کاروباری زیادہ آپ سے شدید رد عمل دیا جا رہا ہے مہر علی اکبر آپ کا بہت شکریہ آگے برٹو آپ کو بتائیں کہ ڈیڈ لائن ختم سمن آباد انڈر پاس مکمل نہ ہوا لاہر بریج کی توسیل کے منصوبہ بھی تحقیق کا شکار دونوں منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم از کم ایک ماہ درکار شہدارہ منصوبے کی آٹھ سو پائیڈوں میں سے صرف پچاس پائیلے مکمل ہو سکی ایلیہ حکام نے وزیعالہ پنجاب کو دورے کے دوران منصوبوں کی تکمیل کے لیے تھائیس اپیل کا وقت دیا تھا چیف انجینئر ورن کا انجنئرنگ ونگ ٹو کا چارٹ سنبھالنے کے بعد پروجیکٹ ٹیک آور میں ہی وقت گز گیا سمن آباد انڈر پاس منصوبہ بہترین انجنئرنگ اور ٹرافک مینجمنٹ کا شکار ہے ذرائع کے مطابق لاہر بریج کی توسیل کی تکمیل پر کم سے کم مجید ایک ماہ کا وقت لگے گا ذرائع کے مطابق سمن آباد انڈر پاس منصوبے کو بھی ایک ماہ کا حصہ درکار ہے شادہ منصوبے کی آٹھ سو پائلوں میں سے صرف پچاس پائلیں ہو سکی ہیں چیف انجینئر اسرار سعید کا کہنا ہے کہ منصوبہ پر کام جاری ہے نئی حکمہ تملی کے تحت تکمیل ہوگی چیف انجینئر ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ منصوبے ایک ماہ کے بعد بکمل ہوں گے انجینئر ونگ ذرائع کے مطابق کام نہ کرنے والے کنٹیکٹرز کو فارق کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے نگران وزیراعلا کا ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود منصوبوں میں تاخیر پر اظہار ناراض گی موسیٰ نکری کو اجلاس میں لاہر کی چبون سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں پر بریف کیا گیا بتایا گیا کہ سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ بنیں گے سائیکل اور بائیکر کے لیے الگ سے چیک بنایا جائے گا جان وزیراعلا موسیٰ نکری نے سمناباد انڈر پاس پروجیکٹ کو بردکت پائر تکمیل تک نہ پہنچانے پر ناپسندگی کا اصحاد کیا داتا دربار پارکنگ منصوبے کو بردکت آپریشنل کرنے پر محکمہ اوقاف اور دیگر متعلقہ محکمہ کو شاباش دی یہ سپو لاہور ائرپورٹ پر رنوے کے ساتھ ساتھ شیڈر کاری کا ٹاسک دیا اجلاس میں لاہور کی چیون سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا لاہور کی سڑکوں کے ساتھ پٹھ پاتھ سائیکل اور بائیکرز ٹریکس بنایا جائیں گے لاہور کے چار مارڈل قبرستان چند ہفتے میں مکمل کیے جائیں گے سویاسل، اصل سلمانی، بھائی کوٹ، رائیوینڈ روڈ، اہلو مارڈل قبرستانوں کے لیے پانچ بسیں مہویاں کی جائیں گے اجلاس میں صبائی وزیر ہاؤسنگ و عقاف اسپر علی ناصب، ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ، سیکیٹریز ہاؤسنگ، فینانس، فرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ سمیت متعلقہ محکنوں کے آلہ افسران نے شرکت کی چیف سیکیٹری ویڈیو لنک کے ذریعے شرک ہوئے تدید ترین مہنگائی سے سب ہی پریشان ہیں شہری سستے آٹے کی تلاش میں خوار اوپن مارکیٹ کے بعد دجنوں یوٹیلٹی سٹورز میں سستے آٹے کا نام و نشان بھی نہ رہا شدید ترین مہنگائی سے سب ہی پریشان شہر کی اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹور میں بھی سستے آٹے کے بہران نے شدت اختیار کر لی ریلوے ایڈکوارڈر درمپورا، الطاف کارونی، ہربنسپورا، نظام آباد، فتہ گرس میں دیگر علاقوں کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ آٹا دستیاب ہی نہیں شہری سستہ آٹا نہ ملنے کے باعث پریشان نظر آئے نہیں ملتا ہم آخر پتا کر کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں آٹا نہیں آجمہ یہ بھی نہیں بتا دیکھا کب آئے گا کب نہیں شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کریانہ دکانوں جنرل سٹورز کے بعد اب یوٹیلٹی سٹور بھی سستے آٹے سے خالی پڑے ہیں گندم بہت مہنگی ہے اتنی مہنگی گندم خریدنے کی سکت نہیں رکھتے حکومت یوٹیلٹی سٹور پر سستہ آٹا فرام کرے شہری نے کہا کہ رمضان المبارک میں تو مفت آٹا پوائنٹ پر آٹے کی سپلائی کی جاتی رہی اب آٹا پوائنٹ ختم ہو گئے ہیں اگر ابھی بھی اوپر مارکٹ اور یوٹیلٹی سٹور پر سستہ آٹا دستیاب نہیں تو آٹا کہاں جا رہا ہے کیا میں میں سلمان علوی کے ساتھ شہزاد خاندالی سیٹی فارٹی ٹو لسکو کے پاس تری فیز میٹر ختم ہو گئے سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے نئے کنیکشنز کی تنصیب اور خراب میٹرز کی تبدیلی کا کام انجمت ہو گیا لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کے سٹاک میں تری فیز میٹرز ختم ہونے سے نئے کنیکشنز کا معاملہ ٹھک ہو گیا جبکہ بارش اور دیگر وجہات کی بنا پر خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی کا کام بھی روک دیا گیا ہے ذراعی نے بتایا ہے کہ تری فیز میٹرز کی بروقت خریداری نہ ہونے سے کمپنی کو پیلت کا سامنا ہے کمپنی لاکھوں روپے کے ڈیمان نوٹسز وصول کرنے کے باوجود کنیکشنز دینے میں ناکام ہے دوسرے جانب خراب میٹرز کی تبدیلی نہ ہونے سے سارپین کو اضافی بیلز بجوائے گئے ہیں پیرمنٹ بوٹ کو کھلی کچہریوں میں خراب میٹرز کے باعث اضافی بیلز بیجنے کی شکایات کا اندراج بھی کروایا گیا ہے کھلی کچہریوں میں وافر میٹرز ہونے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ثابت ہو رہا ہے سابق وزیر علیہ پنجاب چہدی پرویز الہی کے خلاف کرپشن کے مقدمے کی سامات سرکاری وکیل کی مزید دلائل کے لیے محلت کی استعداد انٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی عبوری زمانت میں کل تک توسیح کر دی انٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے دخواست عبوری زمانت کی سامات کی ملزم پرویز الہی پیش ہوئے ملزم کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ غیر ملکی کمپنی کو اربوں روپے کی باجبات کی آدائیگی کے لیے رشوت وصولی کا الزام ہے یہ آدائیگی چیف منسٹر نے نہیں بلکہ پنجاب کا بینہ نے کی تھی عبوری زمانت کنفرم کی جائے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان پھٹی اور زبیر خان کے ذریعے چھ کروڑ بونس الہی نے پانچ کروڑ رشوت وصول کی سرکاری وکیل نے پرویز الہی کی دخواست زمانت پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ پرویز الہی کے خلاف کرپشن کی باہر راست ثبوت موجود ہیں چودی پرویز الہی نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ جب بھی اقتدار میں تھے مصرم دیگنون کے خلاف ایک بھی کیس نہیں بنایا ہر ایک آدمی کی اپنی خواہش ہے کوئی لوگ اپنی خواہشیں نہ ہونے سے غصہ دوسروں پر نکالتے ہیں کوئی لوگ سبر شکر کر لیتے ہیں عدالت نے قرار دیا کہ پرویز الہی کے دلائل کے بعد دخواست زمانت پر کل فیصلہ سنا دیا جائے گا کیمرمین سلمان علوی کے ساتھ جمال الدین جمالی سٹی فورٹی ٹو نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی سے وزیراعلا آفیس میں ایران کے کانسر جنرل کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں چاول گوشت آم اور دیگر اشیاں کی ایکسپورٹ بھی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ایرانی کانسر جنرل بہران واحد فر نے نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی کو ایران کے دورے اسفہان میں ہینڈی کرافٹس نمائش میں شرکت کی دعوت دی موسیٰ نکوی نے ایران کے دورے کی دعوت دینے پر ایرانی کانسر جنرل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور ایران ثقافتی مذہبی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں نمائش میں پنجاب کا وفت شرکت کرے گا پنجاب ایگری کلچر اینڈ میٹ کمپنی سے متعلق ایشیوز کو جلد حل کیا جائے گا ایرانی کانسر جنرل نے کہا کہ ایران میں ساٹھ فیصد چاول پاکستان سے آتے ہیں چاول گوشت عام اور دیگر اشیاء میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی بھی بڑی گنجائش ہے اس موقع پر کمیشنر لاہور چیف ایگزیکٹیو آفیسر پنجاب سرمایہ کاری بورڈ بھی موجود تھے سروسیز حسفتال میں عدویات ختم ایکسری فلمیں بھی ناپید سبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کا سفتال کا اچانک دورہ تیبی سہولیات کے فکران پر سخت سوالات برمی کا اظہار پرنسپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر فاروق افصل اور ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق نے بیفنگ دی نگران سبائی وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم اچانک سروسیز حسفتال لاہور پہنچ کے جبکہ سپیشل سیکیٹی محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ سید واجد علی شاہ بھی وزیر سہت کے حمدہ تھے وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سروسیز حسفتال میں عدویات اور ایکسری فلمز کی دستیابی میں ناکامی پر سخت برمی کا اظہار کیا ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ سروسیز حسفتال میں کسی مریض کے علاج میں غفرت پرداشت نہیں کریں گے وزیر بلدیات ابراہیم مراد سے منجاب انٹرمیڈیئر سیٹیز ایمپروبمنٹ انویسمنٹ پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر حمزہ سالک کی ملاقات اشیائی ترکیاتی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئے سیول سیکیٹریٹ میں ملاقات میں وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد نے ہدایت کی کہ کرزوں کو غریب عوام کی آمانت سمجھ کر استعمال کیا جائے شہریوں کے عربوں روپے کی بجت کرنے کے لیے اشیائی ترکیاتی بینک کے تعاون سے جاری بہتر عرب روپے کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے لوگوں کا میارے زنگ کی بہتر بنانے کے لیے یہ منصوبے قلیدی اہمیت رکھتے ہیں وزیر سنت تجارت و توانائی اسم تنویر کا سبائی وزیر بلال افصل کے ہمراہ لمز یونیورسٹری کے انرجی انسٹیوٹ کا دورہ انڈسٹری کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے امور پر باتچیت اشتراک کر بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ڈائریکٹر لمز انسٹیوٹ ڈاکٹر نوید اچھن نے صبائی وزراء اسم تنویر اور بلال افصل کو بریفنگ دی اور وزراء نے یونیورسٹری کے انرجی چارجنگ انسٹیشن اور یونیورسٹری میں تیار کردہ الیکٹرک رکشہ کا معاینہ کیا اس موقع پر اسم تنویر نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولتیں دے رہی ہے انڈسٹری کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے لمز یونیورسٹری کے ساتھ اشتراک بڑھایا جائے یونیورسٹری کے تاجربات سے استفادہ کیا جائے ڈاکٹر نوید ارشن نے کہا کہ توانائی کمپنیوں کے ساتھ لمز یونیورسٹری کا اشتراک ہے امیر جماعت اسلامی اسراج الحق کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے موقع سے دو قدم پیچھے ہٹ کر انتقابات کی متفقہ تاریخ دیں جبکہ اجرت میں فیصلے کرنے کی بجائے سیاستداروں کو فیصلے کرنے دے بھیر یقینی صورتحال میں اپرا تپری میں جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے آپس میں لڑنا ہے یا اب نارملٹی سے حالات کو نارمل بنا کر الیکشن کی طرف جانا ہی ہم سمجھتے تھے کہ مسائل کا حل ہے ہم نہیں چاہتے تھے نہیں چاہتے ہیں کہ اس ساتھ کی وجہ سے ہمارا ملک بھی لیویا اور آج کا سودان بن جائے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس سیاسی انتشار کی وجہ سے ہماری قوم مزید میں انگائی اور بے روزگاری اور دشتگردی کے آگ میں جل جائے سی سی پیو لاہور کا انویسٹگیشن ونگ کی کارکدگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس بیشتر سرکلز کی کارکدگی ناکس قرار سی سی پیو نے چار روز میں کارکدگی بہتر بنانے کا ٹارگٹ دے دیا جلاس میں اس اس پی انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی امدان کی شور نے سی سی پیو لاہور کی طرف سے دیئے گئے ٹارگیٹس پورا کرنے کے بارے میں ایسٹی پیوز کی مجموعی کارکدگی سے آگاہ کیا جبکہ روڈ سیٹیفکیٹس کلیرنس کے حوالے سے دیئے گئے ٹارگیٹس پورا کرنے کے حوالے سے اقبال ٹاؤن گوچنے راوی شمالی چھونی کلاگو جرسنگ ڈیفینس اور نوانکورٹ سرکلز کی کارکدگی بہتر قرار دے دی گئے سی سی پیو بلال صدیق امیانہ نے دیئے گئے ٹارگیٹس کے بارے میں صدر اور مادل ٹونڈ بینس انویسٹیگیشن کی مجموعی کارکدگی غیر تسلی بخش قرار دے دی اڈھونے دیئے گئے اہداف حاصل نہ کرنے والے سرکل افسران کی سخت سرزنش کی ملال صدیق امیانہ نے ایسٹی پیوز کو چار دن کی مزید محلت دی اور اپنی کارکدگی کو بہتر بنانے کی وارننگ دے دی